آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے کریئیٹڈ with free version for non-commercial use اسلام علیکم دوستو دیسی ہیل ٹی وی میں تمام دیکھنے اور سننے والے کو خوشان دید دوستو آج آپ کے لیے ایک حیرت انگیز انکشاف کرنے والا ہوں ایک آپ کی پسندیدہ بیوٹی کرین کے بارے میں نوجوانوں کے لیے اور نوجوان لڑکیوں کے لیے تو بہت مشکل ہوگا یہ سننا چونکہ ان کو پتا نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں دوستو مجھے اس وقت بہت ہنسی آ رہی ہے کہ نوجوان افراج ہوتے ہیں بغیر تفتیش کے بغیر کسی کے پوچھے یہ کریمز استعمال کرتے ہیں ان کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ ان کریمز کے اندر ایڈ کیا کیا ان کے انگریڈینٹس کیا کیا اس میں ڈلے ہوئے ہیں تو آج میں آپ کو بتاتا ہی چلتا ہوں کہ ہمارے بہت ہی قریبی ایک دوست ہیں جن کا یہ فیکٹری جہاں پر ہے گولڈن پرل کمپنی کے آس پاسی کہیں رہتے ہیں ان سے ایک انکشاف ہوا ہے کہ اس کریم میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوتی ہیں یہ ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ کونسی چیز ہے جو سب سے خطرناک ہے اور ایک عجیب سی چیز ہے جو انسانی جسم میں ہوتی ہے انسانی جسم سے نکلتی ہے وہ اس میں ایڈ ہوتی ہے تو آئیے چلتے ہیں میں آپ کو پہلے کچھ اور بتاتوں لیکن بعد میں آپ کو بتاؤں گا انسانی جسم کے اندر سے کیا چیز نکلتی ہے اور وہ اس کریم میں ایڈ ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے انگریڈینٹس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایڈ کیا کیا ہوتا ہے باہر سے کچھ اور دکھا دے ہیں بولتے ہیں اور اندر اس میں کچھ اور ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو پڑھ کر دکھانا تھا ہوں انگریڈینٹس فالونگ آر دا انگریڈینٹس آف گولڈن پل بیوٹی کریم تو اس میں جو انگریڈنز ٹیڈ ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کرنوبا ویکس پہلے نمبر میں موم جو شاپر ہوتا ہے موم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کرنوبا ویکس انسانی صحت کے لیے کتنی خطرناک ہے اگر اس کو جہرے پر لگا دیا جائے یہ آپ کی سوچ ہے آپ کے جہرے آپ کو جل کا کینسر ہو سکتا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہے کوجک ایسیڈ ڈیپیلی میڈیٹ ٹھیک ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن یہ ایسیڈ ہے یہ ایسیڈ جتنے بھی ہیں یہ صحت سکن کے لیے یہ بھی خطرناک ہوتے ہیں بیس ویکس یہ پھر وہی موم یہ مختلف قسم کے اس میں موم ایڈ ہوئے جو شاپر ہوتے ہیں شاپر ہینڈ بیکز ہوتے ہیں ان کو پگل پگلا دیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ویکس کی شکل اختیار دلتے ہیں ویکس موم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہرپل ایکسٹریکٹ سنسکرین ایجنٹ ایمولیس پر ان کا تو مجھے نہیں پتا لیکن دوستو آپ دیکھ لیں کہ موم جس چیز میں ایڈ ہو رہا ہے وہ انسانی صحت کے لیے بہت قطرناک ہے ٹھیک ہے انہوں نے خود لکھا ہوا ہے سامنے کارنوبا ویکس بیس ویکس اور ایڈ ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ دیکھتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ آپ کی سکن کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ اس کو استعمال کرے کر نہیں ہے تو اس کو استعمال نہ کریں تو یہ کوئی بات ہے لکھنے کے میرے بھائی یہ انہوں نے صاف صاف لکھ دیا کہ یہ کریم صحیح نہیں ہے If you use any other beauty cream then don't see then don't use this cream on it because it may harmful for your skin دیکھ پہلے آپ کو اس کریم استعمال کر رہے ہیں اور بعد میں یہ beauty cream استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت نبسانتے ہو سکتا ہے آپ کی سکن کے لیے تو دوستو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جو اس میں add ہوتا ہے دوستو یہ جو factors ہوتی ہیں یہ ان کو اس طرح سے بند کیا جاتا ہے جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو آس پاس کی طرف سے اس طرح cover ہوتی ہیں کہ کوئی بھی اس کے اندر آ نہیں پاتا اس کو اندر کسی بندے کو اندر نہیں آنے دیتے وہ کیوں نہیں آنے دیتے میں بتاتا ہوں آپ کو ہمارے ہاں بہت ہی قریب ہی ایک دوست ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ بات حق پر سچ پر مبنی ہے کہ جو انسانی جو اسپطال میں جو بچے فوت ہو جاتے ہیں پیدا ہونے کے ساتھ ہی فوت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ جیسے ہی ان کو نکالا جاتا ہے ماں کے پیٹ سے وہ اگر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر کی جو جھلی ہوتی ہے جسے اب مجھے اس کا نام نہیں آتا لیکن جو بچے کی اوپر جو جھلی ہوتی ہے پانی سا ہوتا ہے جو جلسی ایک خاص قسم کی ہوتی ہے جو نکالتے وقت اور ان کے اس کے چہرے پر ہوتی ہے دوستو وہ جیس ان کریمز میں ایڈ کرتے ہیں آپ کی سوچ آپ بلکل اس وقت حیران ہو جائے گی کہ وہ چیز اس میں ایڈ ہوتی ہے وہ پتلی پتلی جلی جلی سی ہوتی ہے اور یہ موم کی طرح ہی ہوتی ہے ویکس اسی لئے انہوں نے کرنوبا ویکس لکھا ہوا ہے کرنوبا ویکس موم جو موم کو کہتے ہیں موم شوم کچھ بھی ایڈ نہیں ہوتا وہ ٹیریکٹ ایڈ ہوتی ہے یہ جلی ٹھیک ہے تو انہوں نے کرنوبا ویکس لکھ دیا ہے تاکہ جو چیک کرنے والے ہوتے ہیں ان کو شک نہ ہو کہ ہم یہ چیزیں استعمال بیچ میں کرتے ہیں تو یہ دوستو آج میں نے آپ کے سامنے راز فاش کیا تو کینڈلی ان کریمز کو استعمال کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچ لیجئے آپ کریمز استعمال کرتے ہیں میرے بھائی میرے پاس سو نسخے پڑے ہوئے ہیں میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ وہ استعمال کرو بغیر کوئی سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر کسی نقصان کے بغیر کسی سکن کینسر کے آپ وہ استعمال کرو دیسی ہربل سے بنی ہوئی چیزیں ہیں اب کیا آپ بار بار کبھی ایک کریمز یوز کرتے ہیں تب ہی دوسری کریمز یوز کرتے ہیں آپ کو اثر نہیں ہوتا بلکہ اٹھا آپ کو نقصان ہو جاتا ہے تو کرنڈلی ان چیزوں سے دور رہیں اور ہر پر فریمز یوز کر لیں پنسار سے مل جاتی ہیں آپ وہ استعمال کر لے کریں یہ چیزیں استعمال نہ کیا کریں بہت نقصان دے ہوتی ہیں تو میرا آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہی تھا اس گلڈن برل کو ایکسپوز کرنا تھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوتی ہیں اس کے بہت سارے سائی ڈیفیٹ بھی بہت ہے وہ بھی آپ کو میں بتانے لگ جاؤں تو پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو یہی پر بن جائے گی سو میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا جاتا بس یہی کہوں گا کہ اس کریمز کو کوئی بھی قسم کی قسم کی کریم ہے اس کو ڈریکٹلی استعمال نہ کریں دوستو یہ ویڈیو کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لگا ہے کہ اظہار لازمی دیجئے گا ملتے ہیں ایک لئے ویڈیو میں آسانی دیکھ سکیں شکریہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ